السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے رمضان المبارک میں کن باتوں کا خیال لگنا ضروری ہے اس اہم ٹاپک پہ ہم بات کریں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اعتقاف کرنے والوں کے لئے اعتقاف کے معامل میں سنت یہ ہے کہ کوئی بھی اعتقاف کرنے والا نہ مریض کی آیادت کر سکتا ہے یعنی اگر کوئی بیمار ہے ہسپتال بھی نہیں جا سکتا یا گھر میں ہے تو پوچھنے بھی نہیں جا سکتا وہ مسجد میں ہی رہے گا نہ ہی جنادے میں شامل ہو سکتا ہے ہاں اگر مسجد کے اندر نماز جنادہ ہو رہا ہے تو اسے پڑھ سکتا ہے اور اگر نماز جنادہ کہیں اور یا کسی دوسری جگہ ہو رہا ہے تو وہ اعتقاف چھوڑ کر جنازے میں شامل نہیں ہو سکتا نہ ہی وہ عورت کو ہاتھ لگا سکتا ہے یعنی وہ مباشرت بھی نہیں کر سکتا نہ ہی کسی حاجات کے لئے وہ مسجد سے نکل سکتا ہے سوائے اس حالات کے جس کے لیے مجز سے نکلنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہ ہو گیانی بلا وجہ مجز سے نہ نکلیں اب شدیت حاجات کیا ہے وہ باہر واش روم جا سکتا ہے یا جب انسان کے جسم سے بو آنے لگے تو تھوڑا سا پانی جسم پر ڈالنے کے لیے باہر جا سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ اب گھر جا کر نہ آئے وہ سکون سے نہائے دھوئے خوشبوں کا استعمال کرے اور مجز میں واپس آ جائے ایسا کرنا جائز بالکل بھی نہیں ہے اکثر خواتین ایک سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم گھر میں اتقاف کر لیں یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ تم مسجد میں اتقاف کرنے والے ہو آپ دیکھیں کہ مسجد حرام ہو گیانی مکہ کے مسجد ہو یا مدینہ کے مسجد ہو وہاں بقاعدہ ایک حصہ مختص کیا جاتا ہے اتقاف کرنے والوں کے لیے یہ نہیں سننے میں آیا کہ مدینہ کے لوگ اپنے گھروں میں اتقاف کر رہے ہیں لیکن اگر جہاں پر کوئی بھی موقع نہیں ہو کوئی بھی قریب مسجد نہ ہو اور عورتوں کے لیے کوئی جگہ نہ ہو اب خواتین عبادت کرنا چاہتی ہیں تو اس صورتحال میں عبادت گھر میں کر سکتی ہیں یاد رکھیں جو مذنو اتقاف ہے وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے اتقاف میں جو بھی بیٹھنا چاہے وہ بیس وے روزے کی صبح اتقاف میں بیٹھ سکتا ہے اور جب عید کا چاند نظر آئے گا تو پھر وہ اتقاف سے باہر آئے گا اتقاف کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے عورتوں کو بھی اتقاف کرنا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اتقاف میں فرمایا کرتے تھے اس دوران اللہ کی عبادت کرنی چاہیے موبائل فونٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے غیر ضروری بحث سے اشتناب کرنا چاہیے یہ ہر چیز پر صبر کرنے کی صورت ہے کیونکہ آپ عبادت کے لیے آئے ہیں اصل میں اتقاف تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کرنے کا نام ہے اس دوران اگر مسجد میں جا کر آپ اختلافات میں پڑھیں گے تو پھر آپ کس لیے یہاں آئے ہیں ان تمام باتوں کا بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اتقاف کا مقصد تنہائی یعنی گوشہ نشی ہے اس لیے ضروری ہے کہ غیر ضروری میل ملاقات گریز کریں دوران اتقاف کسی بھی تکلیف میں صبر کا مظاہرہ کریں اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں اتقاف میں بیٹھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ علماء اکرام سے طریقہ کار پوچھ لیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے بہت زیادہ انفار میٹو بھی رہی ہوگی کوئی بات چو پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں خیال کیے گا آپ نہ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں فی امان اللہ